تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوانہ کیا کر ماشاءاللہ ریوڑ جنبو بکریوں کے چرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک نئی علاقہ کے اندر آپ سب کو خوش آمدید اللہ سے امید ہے کہ آپ خیر و آفیت سے ہوں گے جہاں کے امیدوں کے خوش و فرم ہوں گے آج صبح کا وقت ہے اور میں جو ہے وہ اپنے ابائی گاؤں کے اندر موجود ہوں یہ آپ دیکھیں صبح صبح کا وقت ہے اور ماشاءاللہ کتنا یہ خوبصورت یہ دیکھیں مرہو کی آوازیں اور یہ پرندوں کی آوازیں چنچنہ ہٹ اور ماشاءاللہ صبح صبح کا وقت ہے آپ دیکھیں ابھی ابھی دھوپ جو ہے وہ نکلنا شروع ہوئی ہے اور یہ ماشاءاللہ مونک پھلی کے کھیت ہیں ابھی مونک پھلی ان کے اندر لگائی ہے اب کچھ دنوں کے بعد یعنی کچھ مہینوں کے بعد انشاءاللہ یہاں سے مونک پھلی اٹھائیں گے لوگ اور آج انشاءاللہ آج میں آپ کو یہاں کی انشاءاللہ خوبصورت جگہ ہمارے جو گاؤں کی ایک خوبصورت جگہ ہے وہاں انشاءاللہ آپ کو لے کے جاؤں گا یقیناً آپ لوگوں کو ولاگ بہت پسند آئے گا ہمیں مزہ آئے گا آپ کو مزہ آئے گا بچھ کچھ دیر کے بعد جوانب وہ بہا جائے گے اس لئے آج کا ولاگ مس نہیں کرنا ضرور دیکھنا پورا دیکھنا ہے جی ہم نکل آئے ہیں میں نے کہا صبح صبح کا وقت ہے کیونکہ بعد میں موسم تھوڑا گرم ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ صبح صبح آپ کو لے کر جائے جائے لیکن یہ آپ حلاب دیکھیں حلاب بڑے خراب ہیں کل دھول مٹی یہ آگی گاڑی آ رہی ہے افو بہت دھول مٹی ہے جی اصل میں روڑ کا کام ہو رہا ہے روڑ نیا بن رہا ہے لیکن دھول مٹی بہت زیادہ ہے اب سفر کرنا بہت مشکل ہے آپ دیکھئے دھول مٹی آگے جب پہنچ چکے ہیں یہ جو ہے مین روڑ ہے اور ہم نے اس طرف جانا ہے یہ آگے جو پرانا راستہ تھا اب یہ نیا بنا تھا جو پہلے سب سے پہلے جو روڑ تھا وہ یہ تھا ہم اسی طرف جائیں گے انشاءاللہ آپ کو نیچے لے کر جائیں گے اور بہت خوبصورت نظاریاں وہ دکھائیں گے یہ جی پرانا روڑ ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم نے اس پر بہت سفر کیا ہے ایسے تو آپ جو مینے اوپر آپ کو دکھایا پہلے یہ تھا پھر اس کے بعد وہ بن گیا یہ آپ دیکھیں اس کی حالت بھی جو نہیں وہ کیونکہ استعمال میں نہیں ہے تو لیکن ہم نے اس پر بہت سفر کیا ہے جی الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں اور سامنے حقیقت ہے بڑا خوبصورت نظارہ ہے انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور یہ یہاں جب ہم پہنچتے ہیں یہ دیکھیں جی کیا خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ یہ پانی اگرچہ تھوڑا صاف نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں ہمارے تقریباً گھر سے دے دو تین کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ جگہ اور ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو نالہ بیرہ آئے ہم اس کو انکڑ کہتے ہیں نالہ انکڑ مشہور ہے یہ سامنے اوپر جو عمارتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بیت السلام کی مارتیں ہیں اور یہ ہے جن نالہ انکڑ پہلے تو تھوڑی میری حالت بھی خراب ہے تھوڑا مو بھی دھولے تھے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو تھوڑا آگے بھی لے کے جاتے ہیں گھوماتے ہیں یہ آپ کی نحالت دیکھتی ہے حالت بڑی خراب ہے کیونکہ دھول مٹی بہت زیادہ ہے یہ ہاتھ مو دھولی ہے اب تھوڑی آلت کچھ پہ کچھ بہتر ہوئی ہے تھن میں شہور ہے یہاں جو ہے نا وہ اکثر ہم نہایا کرتے تھے یہ دیکھیں جی یہ ہے جو تھن یہ جو جگہ ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ اپنی زبان میں اس کو تھن کہتے ہیں تو یہاں اکثر ہم آ کے جو ہے وہ نہایا کرتے تھے دیکھیں کیا خوبصورت نظار ہے جی ماشاءاللہ ارے وڑ وہ بکریوں کے چرنے جا رہے ہیں آپ کو پانی کا ایک اپنا شور ہوتا ہے یہ میں آپ کو پانی کا شور سناتا ہوں جی دیکھو جلل قدرت دیکھو اللہ کے پاس کتنے پانی ہیں سب سے یہ بہ رہا ہے اور سلسل ایسی پانی بہ رہا ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ جب ہم چپ سکول میں پڑتا تھا تقریباً یہ پانچھیں کی بات ہے اس وقت پانی بہتر تھا صاف بھی تھا اب بھی ہے تو صاف لیکن اس طرح چا نہیں ہے جیسے اس وقت ہوا کرتا تھا پانی بہت صاف تھا آپ یہ دیکھیں نا اندر میں یہ سبزہ بھی ہے سبز سبز کل اور پانی اس حساب کا جانا وہ صاف نہیں ہے تہلے پانی بہت صاف ہوا کرتا تھا یہاں دیکھوں جی غریبوں کی سواری بھی آ چکی ہے ہمارا بائیک کھڑا ہے اور ساتھ جنہاں وہ غریبوں کی سواری شاید پتہ نہیں کس کی ہے چپلوں کی حالت خراب ہے تھوڑا جو ہے وہ پاؤنڈ ہو لیتے پانی کا شور سنیں آپ میرا باتیجہ وہ آپ سامنے دیکھیں ادھر گیا ہے یہاں آگے نا کچھ عرصہ پہلے ایک بچہ ڈھوبا تھا تو وہاں انہوں نے ایک بورڈ عویزہ کیا ہوا ہے کہ یہاں کوئی ناہیں کیونکہ شاید ایک دو بچے وہاں ڈھوبے ہیں اس لیے پھر اب وہاں شاید سرکاری سطح پہ سرکاری طور پہ وہاں بورڈ عویزہ ہے کہ یہاں بچے جو ہے وہ ناہیں اس وجہ سے کہ بچے وہاں ڈھوب سکتے ہیں وہ دیکھنے تو گیا تھا لیکن شاید اسے ملے نہیں ہے لیکن یہاں کہیں آگے میں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھا وہ بورڈ لیکن یہ آگے کہیں جو ہے وہ بورڈ لگا ہوا ہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں بچے ناہیں کچھ دس پندرہ بیس میٹ گزارنے کے بعد ہم تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں اور یہاں کی ایک خطرناک جو پرانا پل تھا وہ بہت زیادہ خطرناک تھا وہاں بہت ساری گاڑیاں بھی گری ہیں اور اب تو بڑا بن گیا بڑا اونچا پل ہے لیکن جو پرانا پل تھا وہاں جو ہے بہت ساری گاڑیاں گری ہیں بہت سارے نقصان بھی ہیں وہ بھی اس کا بھی آپ کو نظارہ انشاءاللہ دکھاتے ہیں بس ابھی مٹسیکل ساکر یہ ہے مٹسیکل جانے وہ لے کر وہاں جاتے ہیں وہ پیچھے رہے گیا ہم سیدھ پہلی در آگئے تھے میں نے کہا چلو یہاں آپ کو کچھ نہ کچھ دکھا گئے پھر وہ واپس جا کے آپ کو وہاں کا خوبصورت دکھائیں گے اور وہ پل دکھائیں گے جس پر بہت ساری گاڑیاں گری ہیں اور بہت سارا نقصان بھی ہیں ہمارے کئی علاقے کے لوگ وہاں زخمی ہوئے ہیں ابھی تو الحمدللہ بڑا پل بن گیا اور وہ کافی اونچا بھی ہے اور ٹھوڑا سیف بھی ہے لیکن یہاں کیونکہ جو میں نے آپ کو پیسے پرانا روڈ دکھایا وہ بہت زیادہ خطرناک تھا یہ جو سامنے یہ آپ کو ٹوٹا پھوٹا یہ پرانا پول ہے اور وہ جو اوپر آپ کو گاڑیاں گزرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہ نیا پول ہے اس پول پر بہت زیادہ نقصان ہوئی ہیں یہ جو آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے ٹوٹا پھوٹا اب تو کیونکہ وہ استعمال ہو رہا ہے وہ اونچا بڑا جو ہے لیکن جو نیچے تھا اس میں بہت زیادہ نقصان بھی ہوئے ابھی بھی آپ دیکھیں سائز کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ابھی تو کیونکہ استعمال میں بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت سارے یہ دو تین جو موڑ تھے بہت زیادہ خطرناک تھے لیکن اب تو وہ اونچا دوسرا بن گیا یہ اوپر جس سے گاڑیاں گزر رہی ہیں اب الحمدللہ کبھی کبار کوئی نقصان ہوتا ہے لیکن کم ہو گیا پہلے تو یہ تھا کہ ہر افتے ہر مہینے دو تین ایکسیڈانٹ ہوا کرتے تھے تو ماشاءاللہ یہ خوبصورت کیا ہوا ہے اب ہم واپس جا رہے ہیں یہ گاڑی کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت شہر لکھا ہوا ہے تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کر تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کر پھول بھی خوش رہتے ہیں کارٹوں کی بھیڑ میں کیا یہ خوبصورت شہر ہے اس طرح گاڑیوں کے پیچھے بڑے بڑے خوبصورت کلمات الفاظ لکھے ہوتے ہیں جی الحمدللہ میں اس وقت گھر پہنچ چکا ہوں اور آج کوشش کی ہے کہ یہاں ہمارے پاس جو ماشاءاللہ خوبصورت جگہ ہے وہ آپ کو دکھاؤں اور آپ کو اس کا وزیٹ کروں والحمدللہ کوشش میں نے کیا ہے وہاں آپ کو لے کر گیا اور خوبصورت جنہیں بھی ہوئے آپ کو نظارے کرائے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا سویلہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں خوبصورت اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ